بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیہ یا حبیب اللہ لاکھو کروڑو درود محمد اور آل محمد پر جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ انعیات جاری رکھی ہوئی ہیں موزد سامین اکرام السلام علیکم ایک نیک سال بزرگ محمد بن سعید بن مطرف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر سویا کروں گا اور پھر بلا ناغہ پڑھتا رہا ایک شب میں اپنے کمرے میں درود شریف پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اتفاق سے میری بیوی بھی اسی کمرے میں سوئی ہوئی تھی خواب دیکھتا ہوں کہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے دروازے سے اندر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے کمرہ چمک اٹھا پھر سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی تو مجھ پر درواز شریف پڑھتا ہے آ میں اس مو کو بوسا دوں جس سے تو مجھ پر درواز شریف پڑھتا ہے مجھے یہ خیال کر کے کہ چہے نسبت خاک را بالم پاک شرم آئی تو میں نے مو پھیڑ لیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخصار پر بوسا دیا تو ایسی خوشبو مہکی کے جس کے آگے تمام دنیاوی خوشبویں ہیچ تھیں اور اس خوشبو کی مہک سے میری بیوی بھی بیدار ہو گئی اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے بلکہ میرے رخصار سے آٹھ روز تا خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں اور یہ سب خیر و براکات درود شریف کی ہیں میرے عزیزو اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب درود شریف ورد کر رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی جاتی ہے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ جب آپ توجہ اور حضور قلبی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو جسمانی طور پر بے شک آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں لیکن روحانی طور پر آپ در حقیقت دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو پرورش روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو رہی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبویں بیکار ہوتی ہیں اور یہ خاصہ صرف درود شریف جیسی عظیم الشان عبادت میں ہی ہے تحجد پڑھنے والوں کو ہلاوت ملتی ہے قرآن پڑھنے والوں کو کیف و سرور ملتا ہے ذکرِ الٰہی کرنے والوں کو روحانی سکون میسر ہوتا ہے لیکن مشاہدات بہت کم نصیب ہوتے ہیں اس کے برعکس درود شریف پڑھنے والوں کو ہلاوت بھی ملتی ہے کیف و سرور بھی ملتا ہے روحانی سکون بھی ملتا ہے اور سب اسے بڑھ کر قدم قدم پر مشاہدات و براکات نصیب ہوتی ہیں جسے ذاکر کے دل میں درود شریف کی عظمت محبت اور یقین کامل روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ درود شریف کے ذاکر کے انگ انگ میں انوار و تجلیات کا ایک ایسا سیل روان جاری ہوتا ہے کہ اہلِ نظر دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود شریف کا عامل ہے اور بسا اوقات یہ بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے مو مٹھا ہو جاتا ہے درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان تھکتا نہیں ہے یعنی تھکاوٹ نہیں ہوتی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ پڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ خوشبو درود شریف کے نور کی ہی ہوتی ہے جو انسان کے مو سے جاری ہو جاتی ہے اور یہ خوشبو انسان کو یہاں تک محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ پانی پیئے تو اس میں بھی اس کو خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے کھانا کھائے تو اس میں بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور جب انسان مزید روحانی ترقی کرتا ہے درود شریف کے رستے میں تو اس کے بدن سے بھی خوشبویں پھوکتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ خاصا ہے درود شریف کا درود خوشبو سے متصل ہے تو میرے عزیزو لوٹ آئیے اس رستے پر کہ جس پر قدم قدم پر خیر و برکت آفیت اور بھلائی ہے سواب بھی ہے سکون بھی ہے اور عزت بھی ہے یہ دنیا کا واحد وہ رستہ جہاں سے کوئی ناکام و نامراد نہیں لوٹتا کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت مقبول ہی مقبول ہے اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے خاص کر حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست آپ پر رحمت و سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ رد کر دیے جاؤو ٹھکرا دیے جاؤو ناکام و نامراد واپس کر دیے جاؤو آپ کو تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب بند کر دیکھئے کئی ہزار سالوں کے تجربے سے یہ بات شاہد ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹنے والا کامیاب و کامران ہو گیا سب سے بڑی مثل حضرت آدم علیہ السلام کی ہے اپنے کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی اور سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ کئی سو سال تک روتے رہے اپنے گناہوں پر مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہے لیکن جواب نہ آیا آخر ایک دن اسی نام مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ پاک سے اپنی بخشش کروائی تو آپ کو بھی اس رستے پر کامیابی ضرور ملے گی اور اگر فیل وقت کامیابی نہیں بھی مل رہی تو جان لیجئے کمی ہے ابھی ہمارے اندر اپنے آپ کو کامل بنانے کی ضرورت ہے درود شریف اس طرح سے پڑھئے کہ جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے بلکہ اتنا پڑھئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پوچھیں کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو مانگو کہ عطا کیا جائے گا وہ کہتے ہیں نا خودی کو کر بلندی تنا کہ ہر تک دیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پر خود آپ سے آپ کی رضا پوچھیں تو لازمہ کہ آپ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیجی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہی ہے کہ آپ ان پر رحمتیں اور سلامتی بھیجتے رہو یعنی درود شریف پڑھتے رہو اور زندگی کا حاصل بھی یہی ہے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کسرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم موسیقی